السلام علیکم آج ہم آپ کو میں ہاری پیان کی اب تک کی کہانی بتانے جا رہی ہوں تو جناب کہانی کا آغاز ہوتا ہے سارا اور فرواد کی سیونت فرواد اینیورسری سے جہاں سارا کی کلوز فرینڈ فروابی آئی ہوتی ہے جناب دکھایا چاہتا ہے کہ بہت خوبصورت سی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی پلان کی گئی ہوتی ہے جہاں ان کے قریبی اسیز اور دوستوں نے شرکت کی ہوتی ہے اور سارا کی ننگ نے بھی شرکت کی ہوتی جو بہت جیلس ہے سارا سے کیونکہ اس کے گھر اولاد نہیں ہیں مگر سارا کی ساس بہت اچھی ہے اور سارا سے بہت محبت کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم اس بات سے بلکل خفام مت ہونا کہ تمہارے اولاد نہیں ہیں اللہ تمہیں بھی اولاد دے گا دوسری طرف فرواد بچوں سے بہت اٹیچ ہے اور بہت پیار کرتا ہے اس بات کا تانہ جو ہے سارا کی ننگ اس کو حقصے دیتی ہے مگر سارا کے ساس ایک کوپریٹیف ساس ہے اور اس کو اس بات کا بلکل بھی احساس ہونے نہیں رہتی کے بعد تک اس کے کوئی علاق نہیں دوسرے طرف فروا کو دکھاتے ہیں کہ فروا کے اوپر اپنے گھر کی تمام ذمہ داری ہے اور وہ اپنے گھر کو کس طرح لے کے چل رہی ہے بہت آجیزی ان کے ساری سے دوسرے پتہ چلتا ہے سارا کے ساس کو کہ سارا کے ساس کے سارا کے پریگنٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اور اس کے ساس ہی اس کو گائنکولجس کے لے کے چاہتی ہے جب یہ بات سارا کو پتہ چلتی ہے کہ واقعی وہ اس کے ماں بننے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ خواہ ہوتی ہے اپنے آپ پہ کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے یہاں اس کے ساس بھی اس کا ساس چھوڑ دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا اس کے یہ چانسز بہت کم ہیں لیکن میں فواد کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں دوسری طرح دکھاتے ہیں کہ فروہ کا بھائی بیکار ہے جو گھر میں پڑا رہتا ہے اس کی ماں اس کو بولتی رہتی لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا فروہ اور سارا آپس میں بیس فرنڈز ہیں فروہ کی ماں فروہ کا رشتہ کہیں تیع کر دیتی ہے لیکن فروہ اس بات سے بلکل اگری نہیں کرتی لیکن آخر کار وہ اپنی ماں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے دوسری طرح دکھایا جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ دکھی بھی ہے کیونکہ اس کے ساس کہتی ہے کہ میں نے اب فواد کی دوسری شادی کر دی نہیں ہے اور تم اس بات کے لئے خود کو اگری کرو سارا پہلے اگری نہیں کرتی مانتی نہیں لیکن اپنی ساس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں فواد کو دوسری شادی کے لئے مناؤں گی اور بہت کوشش کروں گی کہ فواد مان جائے وہ روتی ہے لیکن وہ کیا کرے وہ کہتی ہے کہ میں قسمت کے آگے آر گئی ہوں فواد کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اس کی آگے کوئی نسل نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں تو دوسری سینج ہوتا ہے تو سارا جو ہے وہ آتی ہے اور فواد کو مناتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو فواد غصے میں آکے کہتا ہے کہ تمہیں میرے لئے لڑکی ڈھونڈو گی فارس سارا رونے لگتی ہے سینج ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ فروہ دولن بنی بیٹھی ہے اور اس کا نکاح ہو رہا ہے کسی کے ساتھ ادھر اوپر سے سارا بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ نے کس کے ساتھ لڑکا کون ہے مجھے دکھائیں تو جب دکھاتے تو ایک بڑے ان سے اس کی شادی ہوتی جو دو بچوں کا باپ ہوتا ہے سارا بہت بولتی کہ آپ کو فروہ کے لئے یہی ملا تھا نہیں فروہ کو میں یہ شادی کبھی نہیں کرنے دوں گی جب فروہ کو دکھا جاتا تو فروہ بھی خود نراز ہوتی ہے کہ اتنے موڑے آدمی سے میری شادی کر رہے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا ہے تو پھر تب سارا کے ماں سارا کو کہتی ہے کہ اچھا تم نے تو اس کی شادی توڑوا دی ہے ختم کر دی اب تم ہی اس کے لئے کوئی لڑکا لے کیا ہوگی تو تب ہی سارا کہتی ہے کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو اس بات پر فروہ بہت زیادہ نراز ہو جاتی ہے کہتی ہیں ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتی یہ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہاری سوطن بن جاؤں میں نے فواد کو صرف اور صرف تمہارے نظرگی سے دیکھا ہے میں نہیں کر سکتی دوسری طرح سارا اس کی ماں کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فروہ کو سمجھائیں اور گھر واپس آکے سارا بتاتی ہے کہ میں اس کا رشتہ طے کر آئی ہوں فروہ پہلے تو اپنی ماں کی بات نہیں مانتی مگر جب بہوش ہو جاتی ہے تو شادی کے لیے وہ ہاں کر دیتی ہے ماں کی بہوشی برداشت نہیں ہوتی اور فروہ وہاں شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اگلی اسی میں دکھایا کہ فواد بھی راضی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جب فواد کے آگے سارا ہاتھ جوڑتی ہے تو فواد بھی اپنے اٹھنے ٹیک دیتا ہے اور شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور یہی دکھائے جاتا ہے نیکس سین میں کہ ان لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے آخر کار فروہ اور فواد کا نکاح تیپ آ جاتا ہے یہاں فروہ کے ساتھ اس کو سمجھاتی ہے سارا کے ساتھ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے کس طرح فروہ کے ساتھ چلنا اور کس طرح زندگی گزارنی آگے بہت کٹھے میں مشکلات آئیں گی تو تم نے صحیح طریقے سے چلنا ہے فروہ اپنے کم نمی بیٹھی ہوتی ہے لیکن فواد بلکل جانے کے لیے آگری نہیں ہوتا اس کو دل سے تصدیم بھی نہیں کر پاتا مگر فروہ کی ماغلے صبح آ کے اس کو سمجھاتی ہے کہ تو اپنے میاں کو ابھی سے اپنے مٹھی میں لے ورنہ سارا تجھے بسنے نہیں دے گی سارا فروہ کو سمجھاتی ہے کہ ہم کبھی بھی سوتنے بن کے نہیں رہیں گے ہم دونے دوست بن کے رہیں گے لیکن فروہ اپنی ماں کی باتوں میں مکمل طور پر آ چکی ہوتی ہے اور اس نے ٹھان لیا ہوتا ہے کہ سارا اور فواد کو اللہ کر دے گی اور وہ اپنی جگہ بیچ میں بنا لے گی وہ مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سارا نے اسلام بھا جانا ہوتا ہے فواد کے ساتھ مگر وہ اس کے ساتھ فواد کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ میں ہنیمون کے طور پر جاؤں گی فواد کے ساتھ کیونکہ وہ میرا بھی شوہر ہے اور مجھے اپنے حق اچھی طریقے سے چھیننا آتا ہے وہ فواد سے بات کرتی ہے کہ میں آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں فواد کہتا ہے کہ نہیں جو سارا کی جگہ ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا وہ تم کبھی بھی نہیں لے سکتی یہ سن کے بڑے ڈیسٹارٹ ہوتی ہے دوسری طرف سارا کہ بہت طویت خراب ہوتی ہے اور وہ سخت بخار میں ہوتی ہے تو فواد واپس آ جاتا ہے اس پر فرواد تڑا پڑتی ہے کہ کیوں آخر ہم واپس آئے اور آ کے سارا کو بہت ہی باتیں سناتی ہے اس میں چیخت دی ہے چلاتی ہے کہ جب بھی میں فواد کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں تم بیچ میں آ جاتی ہو تم بہت بری ہو سارا سمجھاتی ہے مگر اس کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنی اممہ جی کے پاس یعنی کہ میں ساس کے پاس جاتی ہے وہاں فواد بھی ہوتا ہے اس سے کہہ وہاں کہتی ہے کہ میں اور فواد کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی اور میں اس سے طلاق چاہتی ہوں کیونکہ یہ رشتہ اپنی بھی نہیں سکتا تو اممہ جی کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی عورت طلاق دے مگر ادھر ہی فواد کہتا ہے کہ نہیں اگر یہ طلاق چاہتی ہے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی بات سنکے اممہ جی بھی خواہ ہو جاتی ہے سارا کو پتا چلتی ہے تو بات یہ پتا چلتی ہے تو سارا دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میں کسی طریقے سے فرواہ کر رکھوں لیکن فرواہ کہتی ہے اب میں کس حق سے رکھوں میرا کوئی حق نہیں ہے نہ تم پہ نہ اس گھر پہ اور نہ ہی فواد پہ اسی انہی دوران اسی باتوں کے دوران فرواہ کی طبعی خراب ہوتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جاہے جاتا ہے تب ہی جا کے ہاسپٹل جا کے پتا چلتا ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ فرواہ پریگننٹ ہے تو یہاں سے کہانی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو اتنے عرصے بعد میرے بیٹے کے ہاں کوئی خوش خبری آئی ہے اور فواد بہت خوش ہوتا ہے تو جب فرواہ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو اس کی اور تیور بدل جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں آگیا ساس بھی گھر آتے ہیں اس کے اوپر سے بکرے وارے جاتے ہیں اس کو تمام کاموں سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی اور تمہارے اس لیے ایک نوکرانی کا مختص کر دیا جائے وہ تمہارے سارے کام کرے گی اور یعنی کہ اس کو اس کی ساتھ ہتھیلی کا چھالا بنا لیتی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا جب سارا اس کے کمرے میں آتے ہیں تو سارا سے انتہائی روڑلی کہتی ہے کہ تم میرے کمرے میں نہ آنا میں نہیں چاہتی کہ میرے اولاد پر تمہارے منحوسیت کا سایہ پڑے